آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز ناظرین مدیہ پردیش کے ودیشہ جلے میں ایک لڑکی کو بچانے کے لیے تیس افراد کوئے میں گر گئے ہیں اس سانحہ میں چار افراد ہلاگ اور ونیس کو بچا لیا گیا ہے یہ واقعہ جمعیرات کی رات گنج بسوڑا گاؤں میں پیش آیا پولیس اور مقامی افراد کے مطابق گوشتہ رات نو بجے کے قریب گنج بسوڑا گاؤں میں ایک لڑکی اتفاقی طور پر کوئے میں گر گئی اس کوئے میں جو پچاس فٹ گہرا ہے اور بیس فٹ تک پانی ہے لڑکی کے گرنے کی اطلاع ملنے پر مقامی افراد کوئے میں اتر گئے اور اسے بچانے کی کوشش کی اور کئی افراد کوئے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اس کا نظارات دیکھ رہے تھے اس دوران کوئے کی دیوار ایک دم گر گئی اس کے ساتھ ہی وہ سب کوئے میں گر گئے اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچے اور امدادی کام انجام دی اسی دوران امدادی کاروائیوں میں شامل ایک ٹریکٹر بھی کوئے میں پسل کر گر پڑی اور کوئے کا ایک حصہ منحدم ہو گیا اس میں پولیس کے چار اہلکار شامل تھے مجموعی طور پر تیس سے زیادہ افراد کوئے میں گرنے کی اطلاع ہے اس کے ساتھ ہی انڈی آر ایف اور اسڈی آر ایف کے اہلکار میدان میں داخل ہوئے اور امدادی کاروائی انجام دی جمعہ کی صبح تک دستیاب معلومات کے مطابق ونیس افراد کو کوئے سے بچائے گیا اور اسپیتال منتقل کیا گیا چار افراد کی ناشے ملی ہیں بقیہ افراد کی تلاشت جاری ہے چیف میسٹر شورا سنگھ چوہن نے حادثے پر صدمے کا اظہار کیا جہاں بھاق افراد کے اہل خانہ کو پانچ لاکھ اور زخمیوں کو پچاس ہزار روپے معاویزہ دینے کا اعلان کیا چیف منسٹر نے ٹوٹر پر کہا ہے کہ جائے وقوع پر امدادی سرگرمیات جاری ہیں بیرو ریپورٹ سٹی انڈیا نیور لیکن راز سے یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے لگ بھگ ساتھ ساڑھے ساتھ اور آٹھ کے ساتھ اور آٹھ کے بیچ کے گھٹنا ہے اور پہلے تو گاؤں والے بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ ہی پانی بھرتے ہوئے نیچے گرا تھا اس کے بعد باقی لوگ بچانے کے قرآن گر گئے ہیں ابھی ریسکیو چل رہا ہے صحیح فگر یا صحیح جو سنکھیا ہے وہ پورے ریسکیو کے بعد ہی پتہ لگے